جیسا کہ اگر پاؤں میں کوئی مسئلہ ہو جائے یا پھر مسئلہ ہونے کی خدشات ہوں تو ان پیشنٹس کو ہم پہلے سے ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں یہ یہ مسئلے شگر سے ہو سکتے ہیں یہ شگر تیز ہونے پہ یہ یہ شکایتیں آ سکتی ہیں تو آپ نے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اگر پاؤں میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم آرٹھوسس دے کے یا انسولز دے کے پیشنٹ کو کور کرتے ہیں اگر پیشنٹ کی ٹانگ کر جائے تو ہم اس کو پروسسس کی طرف لے کر آتے ہیں کہ وہ اپنے قدم پر چل سکے جیسا کہ شگر کا مریض ہو تو اس کے پاؤں میں بہت جلدی آلسرز بننے کا خطرہ آ جاتا ہے وہ پاؤں کا خیال صحیح سے نہ رکھنے پہ بھی آتا ہے اور پاؤں میں ایسے چینجنگز آ جاتے ہیں جب شگر آپ پہ اٹیک کرتی ہے تو بھی آ جاتا ہے آپ کے پاؤں میں یہ سمٹمز آ رہے ہیں کہ پاؤں میں جلن ہیں پاؤں میں سویاں چوب رہی ہیں اور پاؤں میں کسی مخصوص جگہ پر دیت بھی ہے تو آپ کو پاؤں کی کچھ طرح سے کیر کرنی پڑے گی اور ساتھ اس کے ڈائیبیٹک انسول استعمال کرنا پڑے گا پاؤں کی کیر یہ ہوتی ہے کہ جب بھی پاؤں دھوئے جائے پاؤں کو کش کلاس میں کیا جائے پاؤں کے انگلیوں کے درمیان میں پانی پسینہ نہ رکنے دیا جائے وہی گینگرین اور فنگل انفیکشن کو جنم دیتے ہیں دوسری بات ناخن جب بھی کٹے بلکل سیدھے کٹے اور تھوڑے دور سے کٹے فاصلے سے ناخن کٹنے کے بہت سے فائدے ہیں جیسا کہ پاؤں پہ کوئی زخم نہیں ہوگا یا کوئی سکین اوپر اوبر لیپ نہیں کرے گی تیسری بات نوکدار جوتہ کینچی چپل سخت جوتہ تنگ جوتہ اپنے پاؤں سے چھوٹا جوتہ ہرگز استعمال نہ کریں یہ جوتہ آپ کے پاؤں کے پریشرز کو ڈسٹرپ کرتا ہے آپ کے پاؤں میں ڈسٹرز ڈیویلپ ہوتے اور بلسٹرز بننے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو کوشش کے لئے اس طرح کا جوتہ نہ استعمال کریں جوتہ ہمیشہ نرم وزر میں ہلکا آپ کے پاؤں سے ایک نمبر بڑا ہی آپ کے لئے بہترین جوتہ ثابت ہوتا ہے تو اگر تو پاؤں میں کسی مقصود زگا پر درد ہو تو پھر آپ کو میں انسولز دے سکتی ہوں وہ آپ کے جوتوں میں فٹ کیے جائیں گے اور آپ پھر اسی پہ ہی چلیں گے اس میں آپ کے پریشرز ڈیوائیڈ کیے جائیں گے جو آپ کی نازک جگہ ہے جہاں پہ ہمیں پریشر نہیں دینا وہاں سے ہم آف لوڈ کر کے آپ کے پریشر بیئرنگ ایریا پہ آپ کا پریشر بیئر کروائیں گے تو وہ آپ کے چلنے بھی آسانی کریں گے اور آپ کا زخم آپ کے ارسل جلدی ٹھیک ہو جائیں گے جلدی ہی لپ ہو جائیں گے اور آپ نے ڈیلی بیسز پہ فٹ مساج خود کو ضرور دینا ہے یہ آپ کے فٹ کی کیئر کا سب سے مین پوائنٹ ہے فٹ مساج جیسا کہ جس دن آپ کو جلن ہو آپ کے پاؤں گھرم ہو اس دن آپ سرسوں کا آئل لیں اس کا فٹ مساج دیں جس دن آپ کے پاؤں تھنڈے ہو یا آپ کے پاؤں کے ٹمپٹیشن نارمل ہو اس دن آپ زیتون کا آئل لیں اس کا فٹ مساج دیں اس طرح سے فٹ کی کیا کی جا سکتی ہے ہمارے پاس کچھ ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جس جو ایمپوٹیٹڈ ہوتے ہیں یا آپ کے پاؤں میں کوئی ڈیفارمٹی ہوتی ہے ان کو پھر ہم آر تھاؤسز یا پروسیسز کی طرف لے کے جاتے ہیں اس طرح سے ہم آپ اپنے پیشنٹ ایک ڈائیبٹک پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں اس کی ڈیفارمٹیز اس کے آلسرز اس کی ایمپوٹیشنز اور اس کی پینز کو لے کے ساتھ چلتے ہیں جو کیئر میں نے آپ کو بتائی ہے آپ وہ فالو کریں انشاءاللہ پاؤں بہتر ہو جائے گا آپ کے اتیار کسی کی زندگی